آپ دیکھیں کہ وہ جو نیپی ہوتی ہے نا اگر وہ گندی ہو تو آپ بچے کو اٹھائیں تو آپ کو سمیل آرہی ہوتی ہے نا تو اب بچہ بچارہ مجبور ہوتا ہے کہ مسلسل اس نجاست کو سنگتا رہے سنگتا رہے سنگتا رہے سنگتا رہے سنگتا رہے جب وہ مسلسل سنگتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کے اندر سے طہارت اور پاکیزگی کا احساس ختم ہو جاتا ہے پھر بڑے ہو کر بھی اس کو محسوس نہیں ہوگا کہ اس کے کپڑوں میں کچھ ایسی نجاست ہے یا اس کے محول میں ہے یا اس کو صاف کرنا ہے تو اس کے اثرات زندگی بھر دور تک جاتے ہیں اگر میں تھوڑی سے بھی اپنے آرام کو قربان کر کے بچوں کی صحیح تربیت کریں تب ہی وہ آپ کے لئے صدقہ جاریہ بنیں گے اگر آپ نے ان کو گندگی میں ہی پالا پھر کیا ہوگا ان کی حیبٹس ہی پھر ساری زندگی ٹھیک نہیں ہوتی جس کے وجہ سے ان کی صحت متاثر رہتی کہ اگر وہ نیپی میں ہی پھارے ہو رہے ہیں سارا وقت تو نہ ان کو ٹائلٹ پہ بیٹھنا آئے گا نہ ان کا جسم پوری طرح صاف ہوگا بے شمار اور بھی مسائل اور آپ دیکھیں کتنے بچوں کو نیپی ریشز ہوتے ہیں کتنا کامن ہے سوچئے وہ ریش کیوں بن رہا ہے اور پھر بعض وقت وہ مسلسل اسی تکلیف میں رہتے ہیں تو میں سمجھ دوں کہ اس میں ہمیں تھوڑی سے تکلیف کر لینی چاہیے بچے کی روٹین پر سیٹ ہو جاتی ہے کہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد پندرہ منٹ کے بعد یہ جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہر بچے کی عادت مختلف ہوتی تھوڑی سے بگر آپ ایفٹ کریں تو کچھ مشکل نہیں ہوتی صرف پہلے چالیس دن جو ہیں وہ شاید چالیس دن کی عورتوں کو نماز سے بھی شاید اسی لیے رخصت ملی کہ وہ فولی فوکس کریں اپنے بچے کی اوپر اور اس کی بہت ساری عادتوں کو وہاں سے صحیح لائن پر لے آئیں تو ساری زندگی کے لئے بچے کے اندر ایک طہارت اور پاکیزگی کی عادت ہو جائے گی اور اگر پشاب میں پالا تو پھر گندگی پر یہ چاری تربیت ہوگی کیونکہ بچوں کو بچپن صحیح ہاتھ دھونے کی ٹریننگ ہی نہیں دی جاتی یا خود بھی نہیں دلوائے جاتے تو یہ سب کس کا فرض ہے ماں کا عورت کا کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں کیا ہمارے بچوں کے بارے میں اسے پوچھا نہیں جائے گا ماں کا عجر کیوں زیادہ ہے باپ کی بنسبت اسی وجہ سے نا جب شروع میں اگر بچوں کو نیپی ان کی پروپرلی نہیں چینج ہوتی تو پھر بڑے ہو کر ان کو بشاہ کنٹرول کرنا ہی نہیں آتا اور بیڈ ویٹنگ کی عادت پڑ جاتی اور وہ بڑے ہونے تک اپنے بستر ہیلے کرتے رہتے ہیں جس دین میں اتنی زیادہ تعقید ہے اگر بحیثیت مسلمان ہم نے یہ پہلا سبق نہیں سیکھا اب دیکھیں پیدا ہوتے ہی بچہ شاید کھائے باپ میں لیکن اس کے باڈی کی جو ایکسکریشنز ہیں وہ پورا پورا نکلنے لگتی ہیں تو اگر اس وقت سے پہلا سبق ہے سفائی کرنے کا اگر اس وقت سے سفائی نہیں مانے سکھائی ہے نہیں کی ہے اور خود پھر کرنی نہیں آئی اور پھر اگر باہر نکل کے ہم کسی کے گھر میں یا کسی ریسٹورنٹ میں یا کسی پہ پبلک پلیس پر ٹالٹ مسیوز کر کے آتے ہیں یا ادھر ادھر ڈرابس وغیرہ گرا دیتے ہیں اور اس سے دوسرے لوگوں کو انفیکٹ کر دیتے ہیں کہاں تک ان خرابیوں کا سلسلہ جاتا ہے ایسے بو والی جگہوں پر جنات تو بہت ہو سکتے ہیں لیکن پرشتہ نہیں ہوتے تو ہم میں سے جب تک ہر شخص احتیاط نہیں برتے گا تو ماحول ساپ نہیں ہوگا جب ماحول ساپ نہیں ہوگا وہ کہیں بھی ہو کیونکہ مشکل ہی ہے نا کچھ چیزیں تو پبلکل ہی ہم کرتے ہیں وہ سب کے نوٹس میں آتے ہیں تو اللہ سے تو کام ڈرتے لیں گے لوگوں کے ڈر سے ہی ہم تھوڑا سا احتیاط برت لیتے ہیں وہ کام جو ہم تنہائی میں کرتے ہیں پرائیوٹلی کرتے ہیں تو وہاں تھا ہمیں کوئی بھی نہیں دیکھتا نا نہ ماں نہ باپ نہ بہن نہ بھائی جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہاں وہ کیا گندگی کرتے ہیں کیا نہیں کرتے تو اگر بچپن سے ان کی ٹریننگ نہیں ہوئی تو بڑے ہو کے سمجھانا بھی انتہائی مشکل ہو جاتا ہے سورت المدسر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اور اپنے کپڑے پاک ساپ رکھو یعنی ہر طرح کی نجاست سے ہر طرح کی گندگی سے جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ایک آدمی کو دیکھا ہے کہ ایسے کوئی ایسی چیز میسر نہیں جس سے ہی اپنے کپڑوں کو دھو سکیں یعنی اپنے آپ کو ساف کر لیں بعض وقت کپڑے دیکھنے میں تو بہت ساف دکھتے ہیں دور سے لیکن پسینے کی بو سے اس خابل نہیں ہوتے کہ انہیں پہنا جائے کیونکہ کچھ لوگ جنہیں مختلف جگہوں پر اپنے آپ کو مختلف طریقے سے پریزنٹ کرنا ہوتا ہے بعض وقت بہت قیمتی لباس پہنتے ہیں تو وہ اس کو اگر دھویں گے یہ ساف کریں گے تو اس لباس کی شان و شوقت ختم ہو جائے گی تو پھر وہ بار بار اسی لباس کو پہنتے ہیں گندے لباس کو پہنتے ہیں اور گندگی سے مرادیاں نجاست نہیں بلکہ پسینے کی گندگی اور بو بغیرہ ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ان کی وجہ سے پورے محول کی صفائی متاثر ہوتی ہے اور پسینے جو نکلتا ہے وہ بھی ایسے ڈک ہوتا ہے اور پھر وہ جب کپڑوں کے اندر رہ جاتا ہے اور پھر آپ ان کو دھوتے نہیں اور پھر دوبارہ وہیں پہن لیتے ہیں پھر کچھ عرصے کے بعد بعض کپڑے تو چھ چھ مینے کے بعد نکال کے دوبارہ ویسے ہی پہن لیے جاتے ہیں تو اس سے عبادت کی روح اور اوبرال جو ایک صفائی کا احساس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے